ریپورٹ شامل کرتے ہیں انبر بزدار کی ریپورٹ کے مطابق لیاری نیاباد بحلہ کمیٹی کے جانب سے سلاب متاثرین کے لیے نیاباد کارا بائی کریم جی روڈ پر ایک اندادی کیمپ لگایا گیا جس میں اپنے سندھی بھائیوں جو کہ اس وقت سلاب کی ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں ان کی بروقت انداد کے لیے دن رات انداد جمع کرنے میں کوشہ ہیں اور علاقہ مکینوں سے بھی تعاون کی امید لیے بیٹھے ہیں اس حوالے سے علاقے کی لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے کیمپ پر آگر بہت سارے کپڑے دوائنیاں راشن نکت ہتم اور بھی بہت کچھ اس اندادی کیمپ میں آ کر جمع کروایا ہے ابھی بھی یہ کیمپ ایک ہفتہ اور بھی قائم رہے گا اس کیمپ کے نگران جوزی عباسی، شاہد میمن، آفتاب عباسی، امتیاز رنت، امین میمن، تفیل انٹر، حبیب میمن اور دیگر نے علاقے مکینوں کے تحت دل سے شکریہ ادا کیا جو انہوں نے اس سلابزدگان کی امدادی کیمپ سے بھرپور تعاون کیا سلاة والسلام علیکہ رسول اللہ یہ امدادی کیم ہمارے جوجی بھائی اور اہل مولا کے تعاون سے لگایا گیا لوگوں نے بڑی تعداد میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمایا جو وہاں فسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ کرے اور جن لوگوں تک یہ رسائی میڈیا کی توقف سے پہنچ رہی ہے ان سے بھی گزارش درخواست کے اہل مولا کے ساتھ تعاون کریں تاکہ سلابزدگان کے پاس یہ سامان آسانی کے ساتھ مہیا کیا جائے اور ان کے لئے امداد کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے جو لگایا ہے یہاں پر جو کیم لگایا ہے یہ سلابزدگان کے لئے اور جو متاثر لوگ ہیں سلاب میں جو بیٹھے ہیں وہاں پر ان کے لئے اپنے آتھوں سے ہم جا کر دیں گے انہیں تاکہ ان گریبوں کے جو گھر سے دھر پدر ہوئے ہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے عشیہ نہیں ہیں اس تک پہنچائیں گے اور سارے ایل مولا کے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے انہیں بھی ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سچ چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں سے تمام دوستوں اور بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ بھرپور ان سلابزدگان لوگوں کے لئے بھرپور تعاون کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک آزمائش کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاخلک شکر ہے کہ شہر کراچی پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور میں اپریشیٹ ان دوستوں کو بھائیوں کو اور شہر کراچی کے لوگوں کو دوں گا کہ انہوں نے اپنے اس کار خیر میں بھرپور سے بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور ہم بھی اہل مولا نوابات مل بانٹ کر اپنی مدد آپ کے تحت اس سلابزدگان کے لئے بھرپور شرکت کر رہے ہیں اور ان کے لئے محنت کر کے ان کے لئے سامان اکٹا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلاب نے اس وقت سب کو بطلب تباہی کے دہانے پر لاکر کھرا کر دیا ہے تمام لوگ جو ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ در پدر ہو گئی ہیں لوگوں اپنے گھروں سے بلکل باہر آ گئے ہیں اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے تو یہ امدادی کیمپ ہم نے اپنے علاقے میں اہل مولا کی طرف سے ہم نے لگایا ہے کہ ہم یہاں سارا امدادی سامان اکٹا کر کے جو ہمارے بھائی ہیں جو مجبور بھائی ہیں جن کی یہ کنڈیشن اس وقت چل رہی ہے سلاب کی وجہ سے تو یہ سارا سامان ہم ان تک پہنچائیں گے اور ہم نے ایک امید لگائی تھی علاقے سے کہ علاقہ مقین جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہمارا مزید کچھ دن اور کیمپ لگانے کا ارادہ ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھرپور طریقے سے ہم امداد وہاں بیجیں تاکہ کوئی رہے نہ جائے اس طرح کراچی میں تمام جماعتیں جو ہیں مختلف عوالوں سے انہوں نے بھی کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور میری میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ براہ مربانی جہاں بھی آپ کا امدادی کیمپ نظر آئے وہاں اپنے اسے کائنا جو اس میں سلازمی ملائے کیونکہ یہ کار خیر ہے اس کا عجر وہ علب ہوتی ہے ویلکم ٹو سچ ایکسپریس نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ